دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری نظر میں منیش سعودیہ جی شکشاہ منتری تھے منیش سعودیہ جی شکشاہ منتری ہے اور منیش سعودیہ جی ہی شکشاہ منتری رہیں گے کیندر سرکار چاہے کتنے بھی جھوٹے کیس لگا کر منیش جی ستیندر جی جیسے وقتیوں کو جیل میں ڈال دے لیکن جو ان کا پریاس ہے کہ دلی والوں کے کام کو روکا جائے اس پریاس کو ہم کبھی سفر نہیں ہونے دیں گے بلکل اسی طرح سے یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ منیش جی کا آفس ہے یہ منیش جی کا آفس رہے گا لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری دلی کے لوگوں کی پرتی ہے تو اس لیے جب تک منیش جی اور ستیندر جی کو جیل سے نہیں چھوڑا جاتا تب تک اس ذمہ داری کا وہن منیش جی اور ستیندر جی کی ذمہ داری کا وہن سورب جی اور آم کریں گے جیسے ہی ستیندر جی اور منیش جی باہر آئیں گے پھر سے سواست منتری ستیندر جی ہوں گے اور شکشہ منتری منیش جی ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے یہی دو وقتی ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے کھون پسینے سے دلی والوں کو ایک بہتر بھوش دیا ہے دلی کے بچوں کو ایک اچھی شکشہ دی ہے محلہ کلینک کا پورا موڈل دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پوری دلی اور پورا دیش ان کو پھر سے شکشہ منتری اور سواست منتری دیکھنا چاہے گا دیکھیں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری دلی کے لوگوں کے پرتی ہے اور میں اپنے آپ کو لکی مانتی ہوں کہ منیش جی اور ستیندر جی کی گائیڈنس میں ان کی منٹرشپ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے تو چاہے پی ڈبلیو ڈی ہو چاہے پاور ہو چاہے ایڈوکیشن ہو جو ہمیں پریڑنا منیش جی اور ستیندر جی سے ملی ہے اور اروند کیجری وال جی کی گائیڈنس میں بلکل دلی والوں کے سارے کام ہوں گے پہلے سے اور بہتر ہوں گے اور بی جے پی کو ہم مو توڑ جواب دیں گے جو سوچتے ہیں کہ ہمارے منتریوں کو ہمارے نیتاؤں کو جیل میں ڈال کے وہ دلی والوں کے کام رکھ دیں گے دیکھئے میں تو ایل جی صاحب سے ہی ہاتھ جوڑ کے نمیدن کروں گی کہ ہم دلی والوں کے ہتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دلی کے ایل جی ہیں دلی کے گارڈین ہیں تو اگر مل کر کام ہوگا تو دلی والوں کے ہتھ میں کام ہوگا اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو دلی والوں کا ہی نقصان ہوگا تو اس لیے ان کی بھی اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دلی والوں کے ہتھ میں ہم کام کرتے رہیں دیکھئے بھارتی ایل جنتہ پارٹی کی کینر سرکار چاہے جتنے جھوٹے کیس لگا لیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ستی کی وجہ کو سمیں لگتا ہے لیکن آخر کر وجہ ستی کی ہی ہوتی ہے ایک سال سے سی بی آئی اور ایڈی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ ہوگی ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ ہوتا ہے ایک روپیہ تو ملتا بھارتی ایل جنتہ پارٹی کے نیتا ہے جن کے گھروں سے کروڑوں کروڑوں روپے برامت ہوتے ہیں لیکن وہ کھلے آم گھو رہے ہیں دوسری طرف منیش چی ہیں ان کے گھر میں ریڈ ہو گئی آفس میں ریڈ ہو گئی لوکر میں ریڈ ہو گئی پیترک گاؤں میں ریڈ ہو گئی لیکن ایک روپیہ بھی برشتہ چار کا کہیں سے نہیں نکلا ہے یہ آج اگر منیش چی اور ستیندر جی کہہ دیں کہ ہم بھارتی ایل جنتہ پارٹی جوائن کر رہے ہیں ان کی سارے کیس ختم ہو جائیں گے جس طرح سے ہیمنت بسو سرما کے برشتہ چار پہ بکلٹ نکالی کرتی تھی بھارتی ایل جنتہ پارٹی شبیندو عدیکاری کے شاردہ سکیم پہ دو دو چناو بھارتی ایل جنتہ پارٹی نے پشن بنگال میں لڑی لیکن وہ بھارتی ایل جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے لیکن منیش جی ستیندر جی پوری آم آدمی پارٹی شروع سے سچائی کی لڑائی لڑتی رہی ہے اور لڑائی لڑتی رہے گی وہ چاہے ہمارے کتنے بھی نیتاؤں کو جیل میں دارے دیکھئے جیسا میں نے کہا وہ ایک سال سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ ایک روپے کے بہشتہ چار کا صبوت تو دکھا دیں ہزاروں کروڑ کے گھوٹالے کی بات کرتے ہیں گھر میں پندرہ گھنٹے تک ریڈ ہوئی آفس میں گھنٹوں گھنٹوں ریڈ ہوئی پہترک گاؤں میں چلے گئے کچھ تو ملتا کیش ملتا سونے کے بسکٹ ملتے بے نامی سمپتی ملتی کچھ بھی نہیں ملا ہے سی بی آئی اور ایڈی کو لیکن کیونکہ ستہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ جیل میں رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں پہلے سی بی آئی کو کچھ نہیں ملا وہاں سے بیل ملنے والی تھی تو ایڈی نے آرسٹ کر لیا لیکن آخر کر ستہ کی جیت ضرور ہو